ناشریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہے مقدسہ میں حدیعہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا کو ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق اتا فرمائے آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا ہے اللہ نے جس طرح اپنے پاک قرآن کو نازل کیا ہے اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمدات بھی ہیں وہ بھی نازل شدہ ہیں قرآن حدیث مطلوب کہلاتی ہے اور آپ سرکار کا فرمان حدیث غیر مطلوب کہلاتا ہے یہاں پر اگر سوال کیا جائے کہ میرے پاس کیا دلیل ہے کہ حضور کی بات بھی اللہ ہی کی بات ہے تو سورة النجم کی تین اور شعر آیہ مبارکہ ہے جی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَىٰ اور وہ نہ اپنی خواہی سے بولتا ہے وہ تو صرف وہی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے آج اس دور کے اندر لوگ حدیث سے فرار اور انکار کی راہ اختیار کر رہے ہیں بڑے بڑے سیانے پڑے لکھے لوگ مت ماری گئی جو آج یہ کہتے پھر رہے ہیں ہمارے لئے اللہ کا قرآن کافی ہے اس کے علاوہ ہمیں کسی اور شائع کی کوئی ضرورت نہیں یعنی سادہ لفظوں میں کہ حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے اللہ کا قرآن نہیں کافی ہے قبلہ یہ بات انشاءاللہ میں بڑی تفصیل سے اس کو ارض کر دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بغیر اس کائنات عالم میں کسی ماں کے لال میں جرت نہیں ہے وہ قرآن سمجھ جائے یہ بہت بڑا دعوہ ہے بغیر میرے نبی کے سمجھائے بتائے آپ کے ارشاد فرمائے کوئی ماں کا لال قرآن نہیں سمجھ سکتا دین اس کا کامل نہیں ہو سکتا یہ میں انشاءاللہ پوری تفصیل سے بہوالہ ارض کرتا ہوں یاد رکھئے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر ہم جب نظر کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی حیات مبارکہ سے چار قسم کے امور دکھائی دیتے ہیں آپ کی حیات مبارکہ سے ہمیں چار قسم کے امور دکھائی دیتے ہیں ایک ہے تشریعی امور قرآن میں نماز کا حکم تقریباً سات سو مرتبہ آیا ہے مگر اس کی تفصیل کہیں پہ بھی کوئی نہیں میں زور کی اتنی رکھتے پڑھنی ہیں پہلے دو سنتے پڑھنی ہیں یا چار سنتے پڑھنی ہیں بعد میں کتنی پڑھنی ہیں فرض کی رکھتیں کتنی ہوگی ہیں پورے قرآن میں قیدی ہیں سات سو مرتبہ آزی کر آیا تھا قریباً فجر کی رکھتیں کتنی ہیں زہور کی کتنی اثر کی کتنی مغرب کی کتنی عشاء کی کتنی واجب کونسی سنت کونسی نفل کونسا فرض کونسا یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ان کا صحیح وقت کیا ہے exact timing یہ تمام کے تمام نماز کے مسائل کے علاوہ حج ادا کرنا کس طرح ادا کرنا ہے کیا کہہ رکن ہوں گے کونسا ضروری ہے کونسا چھوٹ جانے پہ دم پڑے گا کونسا چھوٹ جانے نہ چھوٹ جانے پہ یعنی چھوٹ جانے پہ دم نہیں پڑتا زکاة کس طرح وصول کرنی ہے زکاة ادا کس طرح کرنی ہے ہر قضیے کے لئے شاہد انتوار نصاب اور طریقہ کار کیا ہے نکاح میں عورت کی رضا مندی کا حق اس کی اہمیت خلا کا حق صلح اور جنگ کے قبائد تفصیلات وغیرہ تمام کے تمام جتنے بھی عمور ہیں کہ بلک قرآن پاک اندر کوئی تفصیل نہیں تمام عمور بھی اللہ وحدہو ناشریک نے ان کی تفصیل اپنے محبوب پر وحی فرمائی ہے وہ جلی ہو یا خفی ہو تو یہاں سے پتا چلا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لئے حضور کا دامن اشعر ضروری ہے بصورت دیگر تمہیں دین سمجھ آنے والا نہیں ہے ایک تدبیری عمور ہے ایسے عمور جس میں آپ صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم دیا گیا جنگ کے لئے کون سا مقام مناسب رہے گا کہہ دیوں سے کیا سلوک کیا جائے یہ تمام کے تمام اس طرح کے معاولات اب مشورہ کے بعد فیصلے کے متعلق اگر فیصلہ درست ہو ٹھیک ہے نہیں تو پھر وہی نازل ہوتی ہے محبوب ایسے فیصلہ نہیں کرنا ایسے کرنا استحادی عمور سے مراد ایسے عمور جن میں کسی پیش عامدہ مسائل کا حل سابقہ وحی کی روشنی میں تلاش کیا جائے ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ پوری اس کی انشاءاللہ میں آگے ارز کرتا ہوں گا اگر ٹھیک فیصلہ ہے ٹھیک ہے ورنہ جبریل امین تشریف لاکے کبھی ظاہرا تو کبھی چھپ کے وہ سارا بتا دیتے تھے کہ یہ فیصلہ استنائے کر لیے ایک ہے طبعی عمور جس میں انسان کی روز مردہ کی بول چال خوراک پشاک دوسرے معاملات آ جاتے ہیں امور کا تعلق لوگوں سے یقصہ ہیں ایسے عمور میں انسان اور ایسے ہی آپ بھی نسبتا وہی سے آزاد تھے لیکن وہ کون سا پہلو ہے جس میں وہی نے سبزی کھائے اور چاہے تو دال کھائے لیکن وہ صرف حلال اور پاکیزہ ہی کھا سکتا ہے جو برزی کھاؤ لیکن حلال اور پاکیزہ بسم اللہ شریف پڑے ہاں نہیں یہ ہدایات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں حدیث پاک بسم اللہ شریف پڑے دائیں ہاتھ سے کھائے اپنے آگے سے کھائے برطن کو صاف کرے بعد میں دعا پڑے نباس کی حدود یہ ساری کی ساری کہاں سے ملیں گی حضور کے طریقے سے ملیں گی حدیث پاک سے ملیں گی اب کوئی ماں کا لال ذرا آئے سامنے جو یہ کہتا ہے بغیر قرآن بغیر حدیث پاک مجھے قرآن سمجھ میں آ جائے گا سارے معاملات کھانا پینا سونا اٹھنا جگنا معاشرت معاشی مسائل دھکات روزہ حج جہاد یعنی رشتہ داریاں نمازیں یہ ساری چیزیں قرآن میں ذکر ضرور ہے تفصیل حضور نے بتائی بغیر حضور کے بتائے کوئی ماں کا لال میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تین اقسام ہیں پہلی حدیث قولی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا ہو گیا جیسے آپ نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ ویوم الآخر فلا یعزی جارہو ومن کانا یؤمن باللہ ویوم الآخر فلیکرم ضائفہو ومن کانا یؤمن باللہ ویوم الآخر فلیقل خیرن او لیسنت صحیب خارق کی چھہ ہزار اکاسی نمبر پر حدیث پاک ہے جو اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پروسی کو تکلیف نہ پہنچائے جو شخص اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنی مہمان کی عزت کرے اور اگر کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے یہ آپ کا قولی فعل ہے جو آپ نے ارشاد فرمائے ایک حدیث کی قسم ہے فعلی حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کا ذکر کیا ہو جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لاتے تو بیٹھ جاتے حتی کہ مؤزن ازان سے فارغ ہو جاتا پھر آپ کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے اور کلام نہ کرتے پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے دوسرا خطبہ ارشاد یہ سننے مدعو شریف کے اندر ایک ہزار بانویں نمبر پڑھ دیتے یہ کونسی حدیث کی قسم ہے جی فیلی یہ حدیث کی کونسی قسم ہے فیلی پہلی کونسی تھی کولی تیسری حدیث کی قسم ہے تقریری تیسری حدیث کی قسم ہے تقریری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا تو آپ نے اسے ثابت رکھا ہو مطلب اس پر انکار نہ کیا ہو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب لا يسلیننا احد العصر الا فی بنی قریضہ فَأَدْرَكَ بَعْدُهُمْ الْعَصْرَ فِي طَرِيقٍ فَقَالَ بَعْدُهُمْ لَا نُسَلِّ حَتَّى نَعْتِهَا وَقَالَ بَعْدُهُمْ بَلْ نُسَلِّ لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ ذَلِكَ نَبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیب خارشری میں چار ہزار گیارہ چار ہزار ایک سو انیس نمبر پر روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احداؤ کے دن فرمایا ہر شخص نمازِ اصر بنو قرائضہ میں پہنچ کر ادا کرے بعض حضرات کو نمازِ اصر کا وقت راستے میں آ گیا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم تو بنو قرائضہ پہنچ کر ہی نماز ادا کریں گے جبکہ بعض نے کہا کہ ہم تو ابھی نماز پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق یہ ارادہ نہیں کیا کہ ہم نماز نہ پڑھیں بہت بے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا تو آپ نے کسی پر بھی خفگی کا اظہار نہ فرمایا ہاں جی حضور نے فرمایا جاؤ بھئی فلان علاقے میں جام کہ آپ نے اصر کی نماز پڑھنی اب حضور کا مطلب کیا تھا حضور کا مطلب یہ تھا کہ جلدی چلے جاؤ فاصلہ جلدی تیہ کرو وہ راستے کے اندر دیر ہو گئی جب دیر ہوئی نماز اصر کا وقت راستے میں ہو گیا تو صحابہ اکرام کے دو گروپ ہو گئے ایک نے کہا کہ ہمیں تو حضور نے حکم دیا تھا وہاں جا کے نماز پڑھنی ہم تو وہیں پڑھیں گے ہم پہلے نہیں پڑھنے والے ایک گروہ نے کہا کہ یار نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھنے سے تو حضور نے منع نہیں کیا تھا کہ اگر وقت بھی ہو جائے تو تم نے نہیں پڑھنی ایسی بات تو نہیں ہے نا حضور نے وہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ نہیں کہ راستے میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز نہیں پڑھنی حضور کے سامنے یہ فیصل آیا حضور نے دونوں کو کہا ٹھیک ہے تم نے بھی صحیح سمجھا تم نے بھی صحیح سمجھا حضور نے دونوں پر کرم نوازی فرما دی اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل مبارک ہے اس کو ہم کہتے ہیں تقریری عمل یہ تقریری ہیں حضور کے سامنے بات ہوئی حضور نے اس کو انکار نہیں کیا اب قرآن پاک سے ہمیں ان چیزوں کی وضاحت ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ضروری ہے قرآن پاک سورة النحل کی چھتالیس سنبر آئے مبارک ارشاد باری تعالی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّنُونَ اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا یہ ہم نے نصیحت اتاری کس لئے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر بتا دیں قرآن نازل ہوا تفصیل کون کرے گا حضور قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ نازل ہم نے کیا ہے لیکن کھول کے بیان آپ کریں گے تفصیل حضور بتائیں گے اس کی میں پہلے مثالیں دے چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حیثیت کو متعین کیا ہے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِينَ يُؤْمِنُونَ سورة النحل کی چونسٹھ نمبر آئے مبارکہ اور ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ تُو ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں انہوں نے اختلاف کیا اور ان لوگوں کی ہدایت اور رحمت کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اب یہاں پر یہ بات توجہ فرمائیے بیان کیا کیا جا رہا ہے کہ محبوب آپ واضح کرنے بات کو موٹی سی مثال میں آپ کو سمجھنے کے لیے دیتا ہوں قرآن پاک کے اندر ہر چیز موجود ہے لیکن بتانے کے لیے بتانے والا چاہیے تفسیر کے لیے حضور چاہیے کلام کے فہم کے لیے قول رسول چاہیے فرمان رسول چاہیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے بغیر کوئی ماں کا لال قرآن نہیں سمجھ سکتا کوئی کہہ جی میرے لیے قرآن ہی کافی ہے میرے لیے حضور کا فرمان ضروری نہیں میں اس کو نہیں مانتا جاؤ پھر پاکتے پھر ہو ساری زندگی دین سمجھ میں نہیں آئے گا موٹی سی مثال سمندر کے اندر ہیرے بھی ہیں سیدوں سے بہتار پھر یہاں موسیقا 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 موسیقی 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 ہم کہتے ہیں کہ خدا کے واسے لوگوں کے پاس نہ جاؤ جن کے عقائد و نظریات ٹھیک نہیں ہیں آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو جائے گا وہ مکار لوگ ہیں وہ آپ کو ہائی جیک کر لیں گے اور آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی بات ہمارے بڑے بزرگ وہ چنگے اندھی لڑ لگیا میرے جھولی پھول پہ مندھی اندھی لڑ لگیا اگلے بھی ڈول گئے چنگے بندے دی صحبت یارو مثل دکان اتارہ بھمیں لئیے یا نہ لئیے ہلے اون ہزارہ اور برے بندے دی صحبت یارو مثل دکان لو آرہا لکھ پلے کونجھ کونجھ بھئیے چنگرے ہونہ ہزارہ جتنے مرضی سیانہ آدمی ہوئے یار ہمارے نہیں ہماری نہیں وہ مزاج کا ہمارے نساب کا نہیں چھوڑو یار جتنا مرضی دوسرا پڑھا لکھا ہے جو مرضی ہے اس کے پاس جو مرضی نساب ہے ہماری نساب کا ہے ہمارے مسلک کا ہے سنو یار اس کو ورنہ عالم کیا ہوگا یہ عمر فاروق کے ایمان میں کوئی شک ہے کائنات عالم میں سب سے مضبوط ترین ایمان کا مالک ہے حضور فرماتے ہیں جب عمر کو شیطان دیکھتا ہے وہ رستے چھوڑ دیتا ہے عمر فاروق کے ایزم حضرت عمر فاروق کے ایزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے تورات کا نسخہ مل گیا لے کر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یار اسللہ یہ تورات ہے حضور خموش رہے فسکت ہے حضور خموش رہے فجعل یقرب انہوں نے پھر تورات کی تلاوت شروع کر دی اللہ اکبر اللہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یہ تغیر چلال میں آ گیا حضور کا چہرہ مبارک سخت سرخ ہو گیا پڑھ کون رہے عمر فاروق کے ایزم پڑھ کیا رہے ہیں تورات تورات کا نسخہ پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب حضور نے جیسے ہی اس کی تلاوت سنی چہرہ انور سرخ ہو گیا اور جیسے ہی آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے آپ نے زور سے ایسے مکہ مارا عمر فاروق اور رون آلیاں تینوں رون تینوں پتہ نہیں تین دیکھ نہیں رہا تو حضور دا چہرہ مبارک نہیں دیکھ رہا میرا آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرہ انور جیسے ہی انہوں نے سرخ اور غضب ناک دیکھا فوراں سے پہلے حضرت عمر فاروق کے عظم گھٹنوں پر آگئے اور فوراں سے پہلے میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور آپ جناب کے آخری نبی ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے اگر آج موسیٰ بھی یہاں پر ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے تورات کی تلاوت نہ کرتے ان کو بھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کائنات عالم میں مجھے چھوڑ کر کہیں پر بھی سیدھا راستہ کسی کو نہیں مل سکتا پڑھنے والا عمر فاروق ایمان ہے ایسا زبردست ایمان شیطان جس سے گھبرائے حضور ہم گمراہ اس لیے نہیں ہوئے ہم بے راہ اس لیے نہیں چلے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہمیں ہائی جیک کر لیا گیا اب دیکھو نیجی عمر فاروق عظم لے کے کیا آ رہے ہیں تورات کا نسخہ کلام خدا کا نسخہ لیکن حضور جلال میں کیوں آ رہے ہیں موسیٰ کی کتاب تھی حضور فرمانے لگے خدا کی قسم آج موسیٰ بھی یہاں پہ ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا حل نہیں ہوتا اب سیدھا راستہ صرف حضور کا راستہ ہے حضرت جی ہماری نکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم خود مفتی آزم بن گئے ہر ایک بندہ خود دلائل دینے اکثر مجھے فونہ تھا اکثر وہ یہ مسئلہ دسے میں نے فلانے نال مناظرہ ہو گیا تو میں انہوں بس جواب دینا ہے ہم تو پھر پاگل تھے ہم نے کئی عشرے لگا دیئے چبیس سال لگا دیئے تیس سال لگا دیئے ہم نے پڑھنے میں ہم تو پھر پاگل تھے بھئی مناظر آپ لوگ تھے تو پھر ہم تو پاگل لوگ تھے ہم نے پھر ایمیں پال لیے گمراہی اس وقت ہوتی ہے جس وقت انسان اپنی عقل کا آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی آپ کو کسی نے کوئی بات کی ٹھیک ہے آپ سنیں اس کے نہیں آپ رہ سکتے تو اس کا حل یہ ہے آپ سنیں ان سے اپنے عالم سے جا کے کراس جیک کریں اس کا جواب حاصل کریں آپ کو اگر وہ جواب نہ دے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پر درست جواب نہیں ملا اس نے مجھے ٹھیک بات کے لیے اذا میں ادھر جا رہا ہوں سادہ سی بات ہم سے کبھی کسی نے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی اور چپ کر کے اور اگر آج ہم کہنا کہ حضور کی احادیث کی روشنی میں قرآن پڑھیں تو کہتے ہیں جناب دیکھو جی مولوی کہند ہے قرآن نہ پڑھو قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ہم نے یہ تو نہیں کہا ہم یہ کہتے ہیں اگر تو اپنی فہم سے قرآن پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا تو اپنی اکل سے قرآن پڑھے گا تو گمراہ ہوگا قرآن اس طرح پر جس طرح رسول اللہ نے پڑھایا ہے صحابہ نے پڑھا ہے اس طرح پڑھا اس کی مثالیں میں نے آپ کو بے شمار دے دی اب یہاں سے سامنی زب الہترام علی تشام ایک مکتبہ فکر ہے جس کے بچے کبھی اپنی لائن سے آؤٹ نہیں ہوتے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے وہ اپنے علماء سے پوچھے بغیر کوئی مسئلہ نہیں کر دیں مناظرہ کرنا مناظر کا کام ہے مسائل بتانا علماء کا کام ہے ہمارا کام ہے مسئلہ پوچھ کے عمل کرنا ہمارا کام مناظرہ نہیں ہے اور ہر اہرے گہرے نتھو خیرے کو میں نے بچھر جمعت المبارک میں میں نے ارض کیا تھا تفصیل سے آج سے نہیں آج سے تین سو ڈھائی سو سال پہلے ہمارے اس خطے پر یہ انتشار یہ بے رہ روی یہ گمراہیاں پیدا کرنے کے لیے بقاعدہ ایک فورس تیار کی گئی جو پوری کی پوری فورس پلانڈ کی گئی کہاں پر ایران میں شام میں سعودیہ میں پاکستان میں ہندوستان میں یہ مسائل جہاں پر بھی آپ کو اختلاف کی ملیں گے آپ کو ان کے علاوہ کہیں ہی ملیں گے یہ محنت ایک دن کی نہیں یہ صدیوں کی محنت ہے ہمارا بیڑا غرق ایک دن میں نہیں ہوا ہمارا بیڑا غرق صدیوں کی پلاننگ کے بعد ہوا ہے تو آج اس سے بچنے کا آسان سا طریقہ ہے میرے بھائی آج نا ہر کوئی شارٹ کٹ کے چکروں میں ہے ٹک ٹاک چکی بڑھائی پیسہ کمال ہے اللہ لگ ہے پھر یہ جو سارے سیانے بیٹھے ہیں جنہوں نے بیس بیس سال پچیس بچیس سال نوکری ہیں کی تھی یہ تو پاگل ہی نہیں یہ تو پھر پاگل ہے نا انہوں نے مہنتے کی پڑھئے ہیں کتابیں حاصل کی ڈگریہ حاصل کی فن حاصل کیا اس کے بعد پھر جا کے انہوں نے پڑھا لکھا بنایا پھر ہی آج جو ٹک ٹاک بند ہو جائے پھر کدھر گئے بھکے مار گئے نا لیکن بھکا کون نہیں مرے گا جس نے بقاعدہ طور پر پڑھا لگریہ حاصل کی پڑھنے کے بعد پھر اس نے اپنی زندگی کو ٹریک پر چلایا اسی طرح یہ جو فصلی مولوی ہیں نا جی فصلی بٹیرے جس دن آپ کو مجھے یہ سمجھ میں آگئے نا ان فصلی بٹیروں سے نہیں ہم نے ان سے فن سیکھنا ہے جو ایف فن کے مہر ہیں ان کی دکانے خود بخود بند ہو جائیں گی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کی اور قرآن کی سچی محبن نصیف فرمائے